بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاہور گریمور سکول لاہور شہر کے اندر ایک برانچ کے اندر جو واقعہ سامنے آیا ہے آپ نے خبریں اس بارے میں سنی ہوں گے اسے پہلے میں نے بھی اس پر دو وی لگ کیے ہیں کہ کس طرح سے وہاں کی انتظامیاں کے جو مرد حضرات تھے یا اس کے علاوہ ٹیچرز تھے وہ طالبات کو جنجی طور پر حراسہ کرتے رہے ان کو جو ڈیمانڈز پوری کرنے کا کہتے رہے اور اس کے علاوہ غلط حرکات بھی ان کے ساتھ کی تو وہ سکینڈل جیسے ہی سامنے آیا کچھ شکایات سامنے ہی سوشل میڈیا پر معاملہ آیا تو اس کے بعد اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بھی چلائے اور حکومت سے ڈیمانڈ کی کہ اس بارے میں نوٹس لیا جائے تو اس پہ حکومت نے نوٹس لے لیا وزیرت علیم ڈاکٹر مراد راس نے بقاعدہ اس پر نوٹس لینے کے بعد اس پہ کمیٹی قائم کی اور ان کے پاس بہت ساری شکایات محصول ہوئیں جب والدین کی طرف سے بھی بچوں کی طرف سے بھی تو یہ معاملہ صرف یہاں تک نہ رکا بلکہ ایک سکول سے بڑھ کر متعدد سکولوں تک پہنچ چکا ہے جس میں الگیس کے سکول بھی شامل ہیں جبکہ اس کے علاوہ اور بہت سارے جو انگلیش میڈیم سکول ہیں جن میں بڑے بڑے نام شامل ہیں ان کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں اب یہ معاملہ صرف بچوں تک نہیں رکا بلکہ یہ بچوں کے سکول تک بھی پہنچ گیا کہ وہاں سے بھی شکایات آنے لگیں کہ بچے جو ہیں ان کو بھی جنسی طور پر حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی میل ٹیچرز کی طرف سے اور اسی طرح فی میل ٹیچرز کی طرف سے بھی آپ کو بھی اچھے سے پتا ہوگا آپ کے بچے بھی سکولوں میں بڑھتے ہوں گے اور اس طرح کے واقعات کا آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن بہت سارے بچے ہیں ماں باپ کو نہیں بتاتے تو ماں باپ کو چاہیے خود کے بچوں سے پوچھا کریں ان بارے میں کہ سکولوں کے اندر ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ کو پیش تو نہیں آیا کیونکہ بچے بھی خوبزدہ رہتے ہیں ماں باپ سے شیئر نہیں کرتے یا ان کو خوبزدہ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی بات نہ کی جائے اب لگی ایس کا معاملہ جب سے سوشل میڈیا پہ اٹھا تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کوئی بھی معاملہ جب اٹھتا ہے تو ایک خاص طبقہ ہے پاکستان کا جس کو لبرل برگیڈ کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خونی لبرل ہیں میں ان کو زریلے لبرلز کہتا ہوں اور ان میں کچھ مقصود آنٹیاں ہیں جو کہ ان میں بہت ساری ایسی ہیں جو طلاق یافتہ ہیں جن کے اپنے گھر تو اجڑ چکے ہیں لیکن ملک کے اندر کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی اسلام کی بات ہو یا کوئی مذہب سے ریلیٹڈ بات ہو تو یہ آنٹیاں بزار کے اندر نکل آتی ہیں سڑکوں کے پر مظاہرے کرنا شروع کر دیتی ہیں میرا جسم میری مرضی اور اس کے علاوہ ایشیا سرخ ہوگا اس طرح کے انقلاب جو ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل بقاعدہ ایک مومنٹ چلی تھی عورت مارچ والی اور سالانہ طور پر عورت مارچ کیا جاتا ہے خواتین نکلتی ہیں اس میں ان کے ساتھ مرد بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ مساوات کا جو معاملہ ہے وہ نہیں بڑھتا جاتا تو اس کے خلاف بسیکلی ان کا موٹو ہے اور سلوگن ہے تو یہ لوگ نکلتے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ معاملہ LGS کا سامنے آیا تو یہ سارا جو طبقہ ہے یہ نپال چلا گیا کوئی بھی ان میں سے بول نہیں رہا نہ ماروی سرمد اس پر بول رہی ہے نہ گل بخاری اس پر بول رہی ہے نہ آشاہ صدیقہ اس پر بول رہی ہے نہ اس کے علاوہ یہ بینظیر سرمد بینظیر شاہ اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس پر نہیں بول رہے اس کے علاوہ عروج اورنگزیب کا ایک بڑا نام تھا کہ عروج اورنگزیب جو ہے وہ بڑی سوشل ایکٹیویسٹ ہے ایف سی کالیج کی سوڈنٹ تھی پھر اس کے بعد آ گیا کہ پنجاب یونیورسٹی اور اس کے اور بہت سارے کریڈٹس ہیں اور ایشیا سرخ ہوگا کی نظم بہت مشہور ہوئی تھی تو عروج اورنگزیب کا بھی اس پر تحال کوئی بیان نہیں آیا اب اس میں جو ٹیچرز کے نام سامنے آئے اس کو پنجاب گورنمنٹ نے پبلک کر دیا میڈیا پر دکھایا کہ یہ وہ ٹیچرز تھے جو بچیوں کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتے رہے اور اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں بھی پبلک کریں گے اور جو شکایات ہیں ان کا عزالہ بھی کیا جائے گا وزیراللہ پنجاب نے اس پر آرڈر کر دیا ہے کہ خصوصی کمیٹی قائم کی جائے اور ان لوگوں کو کسی صورت نہ چھوڑا جائے اور یہ معاملہ اس قدر ہائپ اختیار کر چکا ہے بہت سارے لوگ میں نے ویڈیو میں کہا تھا لازم میں بھی کہ لوگوں کے پاس اگر کوئی معلومات ہوں اس بارے میں ویکٹمز کے حوالے سے یا ان کے پرسنل ایکسپیرینس ہو تو وہ ہم سے شیئر کریں ہم وہ اپنی ویڈیوز میں دوبارہ بتائیں گے بھی اور لوگوں کی آواز بنیں گے تو کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سکولوں میں کالجز کے اندر یونیورسٹریز کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں تو یہ معاملہ صرف کالجز تک یا سکول تک محدود نہیں ہے یہ معاملات یونیورسٹیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ فاس یونیورسٹی کا بھی ایک سکینڈل آیا کہ وہاں پہ فی میل جو ٹیچر تھی ان کا جو ہے میل ٹیچر کے ساتھ کو معاملہ تھا تعلقات کا تو اس پر بچوں نے میمیس بنائی تو ان بچوں کا مستقبل جو ہے اس کو دو پر لگا دیا گیا اب یہ جو الی ایس کا معاملہ ہے اب الی ایس سب کو پتا ہے کہ ایک ہائی کلاس کا سکول ہے ایلیٹ کلاس کا سکول ہے اور اس کے جو اونرز ہیں وہ بھی ایلیٹ کلاس کے ہیں میس ندرت فاطمہ جن کا نام لیا گیا کہ ان کے پاس بچے کمپلین کرتے تھے بچیاں جاتی تھی اور میس ندرت فاطمہ ان کو یہ کہہ کے چھپ کر آتی تھی کہ یہ سکول کی ریپوٹیشن کا معاملہ ہے تو پلیز چھپ کر جائیے یعنی میٹی پاؤ اب انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اب بچیاں بچاری پتہ نہیں کس کرب سے گزر رہی تھیں رانہ کا اس میں نام آ رہا ہے کہ ان کی جو بیری ہیں مائرہ عمیر رانہ ان کا بھی نام آیا کہ یہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں اور یہ سارے لوگ منظر عام سے قائب ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو یہ سمجھنے میں اب آسانی ہو جائے گی کہ یہ جتنا لبرل برگیڈ ہے یہ جو عورت مارچ والی آنٹیاں ہیں یہ مرد ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں کہ ویسے تو یہ بڑے سوشل ایکٹیویس بنتے ہیں ٹی وی کے اوپر پروگرام کیے جاتے ہیں تو یہ لوگ نہیں بول رہے اگر یہ معاملہ ہوتا کسی گورنمنٹ سکول کا کہ وہاں پہ بچوں کو یا بچیوں کو کسی میل ٹیچر نے حراسہ کیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر یہ ترزیہ کا یہ عورت مارچ کی آنٹیاں یہ لبرل برگیڈ اور یہ جتنا ٹولا ہے یہ کپڑے پھاڑ گرے تجاج کرتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ کس طرح سے واقعات ہو گئے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی واقعہ ایسا سامنے آتا ہے کہ کسی داڑی والے شخص نے کچھ اس طرح کا واقعہ کیا ہو کوئی کام کیا ہو یا کسی مدرسے کا کوئی معاملہ ہو تو یہ لوگ اس قدر منافق ہیں کہ بزار میں نکل آتے ہیں کپڑے پھاڑ کے تجاج کرتے ہیں ٹویٹر پہ پوسٹ لگاتے ہیں فیس بک پوسٹ لگاتے ہیں ان کو بقاعدہ ٹی وی پروگرام سے بلایا جاتا ہے یہ وہاں بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں تو اس سے صاف ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کا بیسیکلی جو ایجنڈا ہے وہ مساوات کا نہیں ہے ان کا ایجنڈا عورتوں کے حقوق کا نہیں ہے کیونکہ اگر عورتوں کے حقوق کا ہوتا تو یہ جو بچیاں ہیں یہ بچاری یہ بھی تو عورتیں ہیں قوتین ہیں معصوم بچیاں ہیں تو ان کے اوپر یہ بولتی بقاعدہ آگے آکے سامنے آکے بات کرتی میں اس پر بلکہ داد دینا چاہوں گا میویس اجاز مطلب اچھی سیلیبریٹی ہیں انہوں نے اس پر یہی کہا کہ لبرلز رہے ہیں پاکستان کے دنیا میں ایسے لبرلز کسی کے نصیب میں نہیں ہیں جو بدقسمتی پاکستان کی اشبارے میں کہ ہمیں تو کچھ بھی خالص نہیں ملا ہمیں تو لبرل بھی خالص نہیں ملے کہ یہ اس قدر منافق لوگ ہیں کہ جہاں ان پر ایجنڈا ہوتا ہے اپنا واپے تو یہ لوگ شور مچاتے ہیں ٹی وی پہ ان کو بلائی جاتا ہے یعنی اس میں ٹی وی چینلز بھی ان کے ساتھ شامل ہیں کہ وہ بھی اس موقع پر اس طرح پروگرامز نہیں کر رہے جس طرح کرنا بنتا تھا کہ اگر کسی مدرسے کا واقعہ ہوتا تو ہر ٹی وی چینل کے اوپر ہر بلٹن کے اندر چیخ چیخ کر بتایا جاتا کہ فلاں مدرسے کے اندر یہ واقعہ ہو گئے فلاں مدرسے کے اندر اس طرح کی جنسی حراسانی کا واقعہ ہوا ہے فلاں سکول سرکاری جو تھا اس کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے لیکن یہ معاملہ ہے ال جی از کا ایلیٹ کلاس کا معاملہ ہے امیر لوگوں کا معاملہ ہے یہاں بچے جو پڑھتے ہیں وہ بھی امیر لوگوں کے پڑھتے ہیں اس کے علاوہ مجھے کمنٹ سیکشن میں کچھ لوگوں نے کہا کہ بچیاں جو ہیں ان کی بھی قصور ہوتا ہے کہ وہ ڈریسنگ اس طرح کی کرتی ہیں یا میڈم جو ہیں وہ بھی اس طرح کرتی ہیں تو ان کا بھی معاملہ ہے تو ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ بہت ساری بچیاں ظاہر ہیں ہماری بیٹیاں بینے ہیں سب ہے تو اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اچھے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ جن بچیوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور انہیں کمپلین کی تو آپ کو تو آپ ان بچیوں کو بھی اس خاتے میں ڈال کر ان بچاری کی آواز جو ہے اس کو بجائے اس کی مطلب آواز وہ طاقتور بنانے کے آپ ان کی آواز دبانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت غلط چیز ہے جن بچیوں نے کمپلین کی ہے ان کے ساتھ بڑے عرصے سے یہ ظلم ہو رہا تھا وہ بچاری شکایت لے کے جاتی تھی تیچرز کے پاس جو متلکہ ان کے ذمہ دار بنتے تھے اور وہ ان پر کاروائی نہیں کرتے تھے وہ بچیاں بچاری کہاں جاتی وہ کس قدر ذہنی سٹرس میں رہی ہیں کس قدر ان کے پر برا وقت گزرا ہے کہ اب آکے حکومت نے اس پر نوٹس لیا تو لوگ جو ہیں اس وقت حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں پرائیویٹ سکول اسویسیشن کا جو صدر ہیں کاشف مرزا انہوں نے جو پنجاب کے وزیرہ تعلیم ہیں ان کے صیفے کا مطالبہ کر دیا اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے جتنے پرائیویٹ سکول تھے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے بجائے اس کے کہ کاشف مرزا اپنا جو ان کا گھر ہے جو ان کے یہ سکول ہیں جو اسویسیشن ہے وہ یہ دیکھتے کہ ان سکولوں کے اندر کیا کیا بغیرتی ہو رہی ہے کہ اس قدر ظلم ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ کڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہم بقاعدہ یادہ کرتے ہیں کرتے پھر رہے ہیں شور بچا رہے ہیں پریشر ڈالا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے اس سے آپ کو یہ چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں کہ پاکستان کا یہ جو طبقہ ہے یہ پیسے والا یہ لبرل یہ کس قدر منافق اور کس قدر مطلب میں آپ کیا الفاظ سخت استعمال کروں کہ ان لوگوں پر بل برا لگتا ہے کہ جی میں کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے جو لبرلز ہیں ہماری بدقسمتی کہ یہ منافق ترین لوگ ہیں کہ یہ صرف اسلام کے خلاف کوئی معاملہ ہو تو یہ لوگ سامنے آئیں گے خواتین کے حقوق کی بات بھی کریں گے اس کے علاوہ جب معاملہ ان کے گھر کا ہوتا ہے جب ان کے اپنے گھروں کے اندر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو یہ سارے لوگ چپ کر جاتے ہیں علامہ ضمیر نکوی جو ہیں وہ جس طرح کہتے ہیں لڈن جعفری ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ نپال چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی کوئی معاملہ مذہبی ہوتا ہے کوئی داڑی والا ہوتا ہے میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ کوئی ایک واقعہ کوئی ایک ٹیچر اگر ان میں الڈی ایس والوں میں داڑی والا ہوتا تو ان لوگوں کی چیخو پکار آہو بکا دیکھنے والی ہوتی ایونکہ جو ٹی وی چینلز ہیں یہ ایسی خبریں اس پر چلا رہے ہوتے اور ان سب لوگوں کو بلا کے بٹھایا جاتا پر اپو گنڈا کروایا جا رہا ہوتا اور مقصد صرف صرف یہ ہوتا کہ کسی طرح داڑی والوں کو اسلام پسندوں کو ان لوگوں کو ملائن کیا جا سکے ان کو برا بلا کا جا سکے لیکن اب معاملہ ادھاکار امیر رانا ان کی بیوی مائرہ رانا اور اس کے علاوہ ال جی ایس کا معاملہ ہے اس کے علاوہ بڑے بڑے دیگر جو سکول ہیں لیڈ کلاس کے ان کا معاملہ ہے اس لیے یہ لوگ اس پر نہیں بول رہے خاموش ہوئے بیٹھے ہیں اس طرح جیسے موں میں گھنگنیاں لی ہوتی ہیں ان کی منافقت جو ہے یہ آشکار ہو چکی ہے میرا خیال ہے آپ کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ منافق لوگ ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے یہ عورت مارچ والوں کا ایجنڈا صرف اور صرف اسلام مخالف ہے صرف اور صرف پاکستان مخالف ہے اور یہ لوگ اسی پر بولتے ہیں جس کے لیے ان کو پیسے ملتے ہیں جن کے لیے ان کی انگیوز کو فنڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کا سوسائٹی کے اندر مساوات ایکویلیٹی یہ سب ڈھکوصلے ہیں یہ صرف ڈراما بازی ہے اور یہ لوگ اس پر قطن نہیں بولیں گے تو میرا خیال ہے ہم مل کے آواز اٹھائیں تو یہ لوگ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس بڑے پلیٹ فارم موجود ہیں ٹی وی چینل موجود ہیں تعلقات موجود ہیں لیکن ہم لوگ خود آواز اٹھائیں گے تو میرا خیال ہے ان کمینے اور ان غلیز لوگوں کے خلاف جو ہے وہ انشاءاللہ ایکشن ہوگا وزیراللہ نے اس پر کمیٹی بنا دی ہے اور اس پر مراد راست بقاعدہ کام کر رہے ہیں علیہ دا سیکشن بنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ لوگوں نے کچھ تجاویز بھی دیں کہ اگر لڑکیوں کے سکول کے اندر صرف خواتین ٹیچروں تو یہ بہت اچھا ہے تو یہ ڈاکٹر مراد راست تجویز دے چکے ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم پرائیوٹ سکولوں کو کہیں گے کہ جو بچیوں کے سکول ہیں وہاں پر صرف بچیاں اور جو خواتین ہیں وہی پڑھائیں اور سٹاف جو ہے وہ بھی خواتین کا ہو تاکہ ان جو معاملات ہیں ان سے جو نپتا جائے اس کے علاوہ جو بچوں کے سکول ہیں وہاں پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی ریگولیشنز لا رہے ہیں قانون سازی کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کے کام کرے گا اس کو سخص سے سخص سزا دی جائے گی ناظرین یہ وہ معلومات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو عباد بٹے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ